اسلام علیکم دوستے انڈرویڈ سوفٹ میں خوشان دیدیو میں ہوں اجملان اور آج ہمارے ساتھ ہے ہونر ایکس سیون اے آر کے وائی ایل ایکس ٹو ٹھیک ہے تو اس پہ فور پی لاکھ لگا ہوا ہے اور اس کا فور پی لاکھ ہم ریموگ کریں گے پہلے میں آپ کو چکروا دیتا ہوں یہاں دیکھیں جہاں ہم یہاں سے ہم بیگ جائیں گے موبائل کو اوپن کریں گے یہ نوی ڈیسیمبل کریں گے اور یہ اس موبائل کے آئیس پی پین آؤٹس بہت مشکل ہوتے ہیں اتنی بھی مشکل نہیں ہوتے آسانی سے لگ جاتے ہیں لیکن ڈوننا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی ویڈیو میں یا پیکچر میں واضح نہیں ہے کہ یہ اس کا سرکٹ اس کے بیگ سائر پہ ایم ایم سی اور سی پیو لگی ہوئی ہے اس کو ہم اتار دیں گے اس کی شیٹ میں نے اتار دی ہے دوستو اگر آپ ہمارے چینلز پر نہیں ہیں تو ہمارے چینلز کو سبکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں یہاں پہ اس کے پوائنٹ ہے جو ہم نے آپ کو دکھائیں یہ اس کی پیکچر ہے یہاں سی ال کے اور سی ایم ڈی اور یہاں تیسرے نمبر پر ڈاٹ ہے ٹھیک ہے تیسرے نمبر پر ہم ڈاٹ لگائیں گے اور اس کو ریموک کریں گے توڑا یہ دیکھیں کس طرح ہم ریموک کریں گے اس کو ریموک کرنا آسان ہے کسی بھی سوئی کے ذریعہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آرام آرام سے پرنٹ ٹھوٹنے نہ پائے اور کوشش کریں کہ مایکروسکوپ کے ذریعہ آپ کریں یہ دیکھیں یہ مطلب ہو گیا ہے بھی ظاہر ابھی ہم یہاں بھی ٹھیک ہے یہ والا سی ایم ڈی ہے ٹھیک ہے اور نیچے جو ریزسٹنس لگا ہوا ہے وہ ہے سی ال کے اب آپ لوگوں کو واضح نظر آ رہا ہے دیکھیں یہاں پہ پرنٹ ہے وہ میں سکریچ کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سی ایم ڈی اور سی ایل کے میں نے لگا دی ہے یہ سی ایل کے پوائنٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سی ایم ڈی ہے ہم یہ ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کریں گے یہ دیکھیں سی ایم ڈی اور سی ایل کے لگے ہیں اور ابھی ہم ڈاٹ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈاٹ والا آپشن ہے ٹھیک ہے جو میں نے سکریچ کیا ہوا ہے ڈاٹ والا یہاں پہ ہم ڈاٹ لگائیں گے آپ کوشش کریں کہ پیسٹ اوریجنل پیسٹ یوز کریں گے تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا یہ پیسٹ جو ہوتی ہے پیسٹ کے ذریعے بہت اچھی لگ جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ لگ گئے ہیں اور میں نے تارے کارڈ دیئے اب اس کا ہم جو نام میں آئیس پی اڈاپٹر کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوں یہ کنیکٹ ہو گیا بھی ہم یو ایف آئی کے ساتھ لگا لیتے ہیں اور چک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایڈنٹی فائف کریں گے ڈائریکٹ ایم ایم سی آئیس پی پہ چک کریں گے کیونکہ ہم نے آئیس پی پہ نوٹس لائے یہاں یہ موڈل شو نہیں کر رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ورجن کا مسئلہ ہے کیونکہ میرے ذات دوسرا ورجن ہے یہاں پہ سپیشل ٹاسک میں آ جائیں گے اور کلیر ایف آئر پی اگر آپ یوزر پارٹ میں جائیں گے اور آپ مطلب یوزر پارٹ سارا شو کر رہا ہے تو پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ورجن نہ بھی شو کرے گا تو ریمو ہو جائے گا یہ دیکھئے کلیر ایف آئر پی لاکڈ ڈان ہو گیا میں تو بارہ سیوی کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ یو ایف آئی کی لائٹ دیکھ رہے ہیں اور ہمارا ایف آئر پی لاکڈ جو ہے وہ انشاءاللہ کلیر ہو گیا ابھی میں آپ کو اچھک کروا دیتا ہوں ڈینٹی فائف کے ادھر یہ یہ ورجن شو نہیں کرے گا نیچے لیکن کوئی مسئلہ نہیں یوزر پارٹ بلکل شو ہو رہے ٹھیک ہے اور اس کا بود پارٹشن بھی اینیبل ہے تو آئیے چک کرتے ہیں اس کا ریمو کریں ٹھیک ہے تو ہم اس کا باکس کو ریمو کریں گے ٹھیک ہے باکس کو میں نے کمپیٹر سے ریمو کر رہا چارجن کیبل کو بھی ریمو کر دیا اور بیٹس کو بھی پھر میں اس کے پرنٹس اتار رہا ہوں تاکہ ہم چک کر سکیں کہ ہمارا ممبائل ہو جکا یا نہیں اس میں صحیح فٹ نہیں ہوگا اس پہ جو جمپر لگے ہوئے ہیں ٹھائی کرتا ہوں ویسے اوپن ہو جائے تو صحیح ہے آن نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں چارجن کیبل کنیٹ کریں گے اور آن ہو جائے گا بھی یہ دیکھیں میں چارجن کیبل لگا رہا ہوں یہ آن ہو جائے گا خود بہت کیونکہ اس کے اوپر پرنٹس لگے ہوئے نا تو تائریں لگے ہوئے ہیں جمپر لگے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے یہ صحیح نیچے کنیٹ نہیں ہو رہا میں ویڈیو کو فاسٹ کر رہا ہوں دوستو پلیز ہمارے چینلز کو سبکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اس میں کوئی ہڈن چیز نہیں ہے انشاءاللہ ہماری ویڈیو میں کوئی بھی ایسی ہڈن چیز نہیں ہوگی جو ہم کسٹمر سے ہائیڈن کریں یہ آپ لوگوں کے سامنے وہ ہی موبائل ہیں ابھی میں اس کو اندر سے شو بھی کروں گا کہ یہ واقعی آپ کے وائی الیکس ٹو ایم یا نہیں اور ہمارا موبائل دیکھیں یہ بلکل سکسسپول یہ آگے ہیں چلا گیا بغیر انٹرنیٹ کے اس کا موڈلز بھی میں آپ کو شو کروں گا یہاں پہ موبائل دیکھیں یہاں پہ موبائل دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ہمارا موبائل دیکھیں وہ فینش ہو گیا اور اس کا افور پی لاک ریمیو ہو گیا ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی سیٹنگ پہ جائیں گے ٹک ہے اور اس کا اندر کا جو موڈل ہے وہ شو کریں گے اباوٹ میں جائیں گے اباوٹ میں اور یہ دیکھیں ایکس سیون اے آر کے وائی الیکس ٹو بجائیں گے ہوتا موسیقی